جنرم کنڈلی کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ لے کے آئے ہوں آپ کے لیے لونر ایکلیپس اور ایکویریس راشی یعنی کہ کمب راشی میں جو چندر گرین پانچ جولائی کو ہونے والا ہے وہ کس طرح کا پرباب آپ کی راشی کے اوپر چھوڑے گا اس کے اوپر آج چرچہ کروں گا اور اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ہلکی سی جھلک اس سمیے کی کمب راشی ایکویریس راشی کنڈلی کی تو آپ دیکھیں گے کہ کمب راشی جس سمیں ہوگی ایکویریس راشی سمیں ہوگی اس سمیں جو گرہن کال ہوگا اس میں چندربہ آپ کے لاوستان میں بیٹھے ہوں گے سکس ہاؤس کے لارڈ ہو کے بیٹھے ہوں گے تو یہ اپنے آپ ایک اچھا یوگ کہیں نہ کہیں بنا ہوا دکھائی دی رہا تو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا اس سے آپ کو کوئی لاب مل پاتا ہے جا نہیں مل پاتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور اب اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ راشی لارڈ بہت ہی امپورٹن ہوتا ہے کسی بھی کنڈلی میں اس کے بعد جس چیز کے بارے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ چیز امپورٹن ہے تو آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کی کنڈلی میں راشی لارڈ جو ہیں وہ ٹویلتھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں کمب راشی میں راشی لارڈ شنی جو ہیں وہ ٹویلتھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں چندر کا جو گرہن ہے وہ آپ کے گیاروے گھر میں ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سمجھ جو ہے بہت ساری بھاگ دور لے کر آ سکتا ہے وہ بھاگ دور جو ہے وہ وہ جو وہ چیزوں کو اچھیب کرنے کے لیے مجھے رکھتا ہے کہ یہ سٹرگل جو ہوگی وہ کہیں نہ کہیں سکسیس کی اور اشارہ کر رہی ہے اور یہ سکسیس آنشتر طور پر آپ اس کو ڈیزرب کرتے ہیں تو یہ سکسیس کیسی ہوگی ان لوگوں کی خاص طور پر سکسیس ہوگی جو جاوب کے لیے کسی طرح سے بھی پریاس رہتے ہیں اور ابھی تک جاوب نہیں ملیے تو آپ کو جاوب ملنے کے پورے پوری جاوب بنے ہوئے ہیں اور اس جاوب کے ماتھیم سے آپ بہت سارا لاپ جو ہے اپنی جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ کارب بڑے سمیں سے اندیار کر رہا تھا کہ یار مجھے جاوب کم ملے گی کب ہوگا کہ میں بھی کچھ کر پاؤں گا تو اب جے سمیں آپ کے لیے آبنا ہے کہ آپ جاوب میں بیست ہو جائیں گے چندرگرہ آپ کے لیے اچھا ہے اگر ہم جب کوئی گرہن ہوتا ہے خاص کر کے لونر یا سولر ایک لپس ہوتا ہے تو ہم اس کو بھوری نجلیے سے دیکھتے ہیں پر ایکشلی یہ برا نہیں ہوتا ہے جیسے کمبراشی والوں کے لیے ایک فیرس راشی کے مرمیتوں کے لیے تو یہ آپ کے لیے جاوب کی بہت سرانگ پوسیبیلٹیز لے کے آ رہا ہے اور جاوب کو میں آپ کو سفلدہ ملے گی انٹریو میں آپ کو سفلدہ ملے گی اور جو ہے وہ کمپیشن کا بھی رہتا ہے اگر آپ کسی کمپیشن میں پارٹیز بیٹھ کرنے جا رہے ہیں تو اس کمپیشن میں بھی آپ کو بیجائی شریف ملے گی یہ بہت ہی ایک اچھا شب جو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ جہاں میں دیکھ پا رہا ہوں کہ کنڈلی میں سکھ ہاؤس کا ایک اور کارن ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پلاننگ پرمیشن کیسے ہیں کاؤنسل سے آپ کوئی پلاننگ چاہتے ہیں پلاننگ بنا رکھئے تو پلاننگ آپ کو پرمیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے اپروب ہو سکتی ہے اگر آپ نے کوئی مورگیج اپلائی کر رکھی ہے تو آپ کو مورگیج مل سکتی ہے حالانکہ ایسا میں کسیتھیاں جو ہے وہ کافی خراب ہیں پھر بھی آپ ڈیزرب کرتے ہیں اچھیب کریں گے ڈیزرب کرتے ہوئے اچھیب کر لیں گے اپنی اس پرمیشن کو اور آپ کی مورگیج جو ہے وہ علاو ہو جائے گی یہ اپنے آپ میں ایک بہت اچھی بات ہے جو لوگ آلڑی کام میں ہیں تو میں یہ ہوں گا کہ آپ سے کہوں گا کہ آپ کو ریوارڈ ملے گا حالانکہ نشیت طور پر کافی سٹریس فل بھی رہے گا اور اس میں کافی زیادہ آپ کے اوپر پریشر بھی رہے گا آپ کو بھاگ دور کرنی پڑے گی آپ کو ایک تو الگ الگ ستھان پر یادترہ کرنی پڑ سکتی ہے آپ کو ایک دو ڈیفرنٹ آفسیز کے کام بھی ساتھ میں سنبھالنے پڑ سکتے ہیں تو ایسی ستھیاں بھی بنی ہوئی ہیں ان لوگوں کے خاص طور پر اس چندر ایکلپس کا گرہن کا جو ہے زیادہ بشیش علاوہ ہونے والا جن کا کوئی بھی افیشل کام ہے اور کوئی ڈاکومنٹ جو ہے جا کوئی ویزا اپروول ہے جو ابھی تک روکی ہوئی تھی وہ آپ تک پہنچنے والی ہے اس میں آپ کا بچوں کے نام پر کچھ انویسمنٹ کرنے کی بات آپ سو سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں کچھ حد تک صحیح ہیں تو میک شور کہیے گا کہ آپ ان چیزوں کے ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں یہ دھیان رکھے گا بچوں کے نام پر اگر پر سیونگ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں گا شیئر مارکٹ میں اگر آپ انویس کرنا چاہتے ہیں نیچے طور پر اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں یہ ایک اچھا سمیں آپ لوگوں کے لیے چندرگرہن کے مادہم سے آپ کی اور آتا ہوا دکھائی دی رہا ہے وہیں آپ اپنے بچوں کی ہیلتھ کو لے کے تھوڑا بہت چنتہ کریں گے وہیں دوسری اور بچوں کی جاب کا بھی ایک اچھا یو کہیں نہ کہیں بنا ہوا ہے تو ان کو بھی جاب ملنے کے چانسز آپ کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے اپنے آپ ایک بہت ہی اچھی بات ہے وہیں کہیں کہیں نہ کہیں آپ کا ایک اور سوچ بن سکتی آپ کے منویجار ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسرے کے ریلوکیٹ ہو جائیں جا گھر میں کچھ پروتن کر کے بات کریں جیسے صرف باتیں ہی دکھائی پڑتی ہیں مجھے اس میں کوئی مچیورٹی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ چندرمہ شٹے گھر کے مالک ہیں جن کو بھی ہی فیبر یا رنین ہو یا ایسی کوئی بھی کمپلیکیشن ہے آنکھوں میں وارٹری آئیز ہوتی ہیں اچھی نیس ہوتی ہے کچھ بھی ایسی کمپلیکن ان کو بہت دھیان دینا ہوگا کہ یہ ہیلتھ کا ایریا آپ کے لیے تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے تو اپنی ہیلتھ کے اوپر بھی آپ کو فوکس کرنا ہوگا تب ہی ایک اچھا گرہن آپ کے لیے ہوگا آپ کی ہیلتھ اچھی ہے آپ ایک اچھی پوزیشن پہ ہیں آپ کی جورتیں پوری ہو رہی ہیں اگر یہ سارا کچھ ہوگا تو نیچے طور پہ آپ ایک اچھی عوستہ اور اچھے گرہن کی کام نہ کر سکتے ہیں اور اس کو کرنے کے لیے اب آپ کو صحیح سمیے پر بھاگ دور کی بات ہے کھرچوں کی بات ہے کچھ فیملی ریسپونسیبیٹیز ہیں جو آپ کے لیے پریشانی کا کرنا تو ساری کی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو کنفیوز کر سکتی ہیں آپ کے اوپر ایکسٹر پریشر بلیڈ اپ کر سکتی ہیں بس آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ون وائی ون آپ کو ایک سپریشیٹ بنا لیں ایک پلاننگ کر لیں کہ آج مجھے اس ٹائم میں یہ یہ چیزیں کرنی ہے تاکہ ایک سمیے پر آپ ایک چیز کر پائیں اور اس کا پورا لاب آپ لے پائیں اگر آپ بہت ساری چیزوں کے ایک ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں یہ اچھا جو بنا ہوا افسر ہے چندر گرہن کے مادم سے آپ اس کو کھو دیں گے اور پھر جب ٹرن آئے گی تب دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا تو مجھے امید ہے کہ اب آپ ان سب چیزوں کے اوپر دھیان سے اور ایک اچھی پراننگ کے ساتھ کام کریں گے اور جو جانکاری آپ کے لئے ہیلپفل ہوگی جی ہاں اور ساتھ ہی ساتھ کہنا جاؤں گا اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل جے کے اسٹرالوجی یوٹیوب پر جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں آہم ویل بٹن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیٹیشن ملے جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آہ اس کو آپ کا یوٹیوب پہ ڈالو تو آپ کو اس کا نوٹیفیٹ مل جائے اور آپ اس سے مادہم سے جو جانکار یہ بولے پائیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ہر سنڈے ٹھیک پانچ بجے ہر وینس دی ٹھیک پانچ بجے ایوننگ ٹائم آہ یوکے ٹائم کے حساب سے لائب پروگرام لے کے آتا ہوں وہیں فرائیڈے کے دن دوپہر بارہ بجے بھی آپ کی سیوا میں ایم ایٹی بی کے مادہم سے اور یوٹیوب کے مادہم سے لائب پروگرام لے کے آتا ہوں اس طرح اگلی بات پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاجر ہوں گا تب تک کے لیے نمشکار